موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان اسپیشل ریسیپی جو کہ آپ اپنی دعوتوں میں اور پارٹیز میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی یونیک ٹیسٹ ہے اس ریسیپی کا اور یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اس ریسیپی کا نام ہے چائنیز چکن بریانی عام ریگولر اسٹائل کی بریانی سے ذرا کچھ ہٹ کر اور ڈیفرنسی ریسیپی یہ بن کر تیار ہوگی اور یہ گھر میں سب کو ہی بہت پسند آنے والی ہے بنانی بہت آسان ہے تو ہم اس یونیک اور مزیدار سی ریسیپی کو کس طرح سے بنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی ویڈیو کو بغیر اس کے پیئے تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے بونلیس چکن لیا ہے جو کہ مزیدار میں ہے سات سو پچاس گرام اس چکن کو اب ہم نے میرینیٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی کٹنگ کس طرح سے جولین کٹنگ کی ہوئی ہے آپ بھی اس کو اسی طرح سے جولین کٹ کاٹ لیجی گا اب ہم اس میں ون این ہاف ٹیبل سپون کوٹی کو لال مرچ ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پورڈر استعمال کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں جنجر پورڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں لیسن پورڈر کا شامل کریں گے حضب زائقہ ہم اس میں نمک ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں چکن پورڈر کا استعمال کریں گے جس سے کہ بہت شاندار سا فلیور آئے گا ساتھ ہی ہم اس میں تین ٹیبل سپون بھر کر کان فلور کے شامل کر دیں گے خوبصورت سا کارلانے کے لئے ہارف ٹی سپون ہم اس میں فوڈ کر رکا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دو عدد انڈے توڑ کر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے ان مسالوں کے ساتھ اس چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکسنگ اس کی بہت اچھی طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ ساری میرینیشن جو ہے وہ چکن پر اچھی طرح سے لگ جائے مسالے میں مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اسے دس سے پندہ منٹ تک چھوڑ دینا ہے تو جب تک ہماری چکن اچھے سے میرینیٹ ہو رہی ہے اور ٹائم لے رہی ہے جب تک میں آپ کو اس میں شامل کرنے والی سبزیاں دکھا دیتی ہوں یہاں میں نے کچھ کھری سبزیاں لی ہیں جن میں بندگو بھی ہے ایک ادت چھوٹے سائز کی ایک ادت شملہ میرچ میں نے کاٹ لی ہے اور چار سے پانچ لڑیاں میں نے سب پیاس کی کاٹی ہیں انہیں بھی ہم کچھ دیر کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اب میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں آئل کو ہم نے اچھی طرح سے پہلے گرم کر لینا ہے اس کے بعد جب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے ہم چکن کے تمام پیسز کو جتنی کونٹیٹی ہماری پین میں آ پائے اتنی ہم اس میں ڈال دے جائیں گے چکن کے ڈالنے کے بعد ہم نے دو سے تین منٹ تک اسے ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم بھی اس کی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو چکن اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اوپر سے یہ فرائے ہو جائے گا دو سے تین منٹ تک ہم نے اسے اچھے سے ایک سائٹ سے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سائٹ کو چینج کریں گے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے ہم نے چکن کو فرائے کر لیا ہے اس میں ہمیں تقریباً پانچ سے سات منٹ لگے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی سی ہماری چکن فرائے ہو گئی ہے اس طرح سے ہم جو چکن اس چائنیز بریانی میں ڈالیں گے بہت ہی دبردست اور مزیدار سا اس کا یونیک سا ٹیسٹ آئے گا ایک سیٹ چکن کا ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اسی طرح سے اسی میٹھٹ سے ہم نے دوسرا سیٹ بھی چکن کا اچھے سے فرائے کر لینا ہے تو جب تک یہاں پر یہ فرائے ہو رہا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو یہاں پر ہم نے تمام چکن اپنی فرائے کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے اندر تک یہ فرائے ہو گئی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار سا ہے تو یہ تو ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم نے چولے پر ایک بڑے سائز کا کھولا سا پتیلہ لے لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تقریباً ون کپ کے برابر جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو یہاں پر میں چوب کی ہوئی پیاز جو کہ ایک عدد ہے بڑے سائز کی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم نے کولڈن براؤن کر لینا ہے کلر ہم نے اس کا تھوڑا سا ڈال رکھنا ہے تو پیاز کا جو کلر ہمیں چاہیے تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے یہاں پر میں آٹھ سے دس کڑی پتہ کے فریش لیوز ران رہی ہوں اس سے بہت ہی شاندار سے خوشبو ہماری چائنیز بریانی میں آئے گی ساتھ ہی ون ٹی بل سپون بھر کر ہم اس میں لیسن ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے آئل کے ساتھ فرائے کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گا تب ہم اس میں تین سے چار ادھر ٹیماتر کو پیس کر یعنی کہ اس کا پیسٹ بنا کر اس میں شامل کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے تو یہاں پر ہم نے ٹیماتروں کو بھی ہاف ڈن کر لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ون ٹی بل سپون پپریکا پورڈر ہاف ٹی بل سپون ہلدی پورڈر ون ٹی بل سپون لال میچ پورڈر اور ون این ہاف ٹی بل سپون ہم اس میں دھنیا پورڈر کا شامل کریں گے ہزبت ایک کا ہم اس میں نمک ڈالیں گے میں یہاں پر ہاف ٹی بل سپون لے رہی ہوں ون ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی ون ٹی سپون میں اس میں زیرا پوڈر کا ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح سے مسالہ کو مکس کر لینا ہے ہم نے اسے بیسیکلی اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ مسالہ آئل نہ چھوڑ دے یہاں پر ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے چھے سے ساتھ ٹیبل سپون میں اس میں دہی کا شامل کروں گی اور اچھی طرح سے ہم اسے دہی کے ساتھ بھی مسالے کو بھون لیں گے دہی کے ساتھ بھی ہم نے مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم نے جو سبزیاں کاٹیں تھیں میں اس میں آپ کو گاجریں دکھانا بھول گئی تھی تو یہاں پر میں نے تین ادر بڑے سائز کی گاجروں کو کاٹا ہے اور انہیں پتہ پتہ لمبے سائز میں کاٹ لیا ہے انہیں ہم پہلے مسالے میں ڈالیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی گل جائیں باقی کی جو ہم دوسری سبزیاں اس میں استعمال کر رہے ہیں وہ ایک ہی بھاپ میں گل جاتی ہیں تو ہم نے گاجروں کو اسی لیے پہلے ڈالا تھا کہ وہ دھرہ سخت ہوتی ہیں تو وہ پہلے سے گل جائیں گی اب ہم اس میں گووی جو ہم نے کاٹ کے رکھی تھی شملہ میرز اور ہری پیاز جو کہ ہم نے پہلے سے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے یہاں پر ساری سبزیوں کو نہیں ڈالنا ہے تھوڑی سی سبزیوں کو ہم نے پچا لینا ہے ہاں پر میں نے فلیم کو بہت ہی زیادہ لو کر لیا ہے بہت ہی ہلکی ہیٹ پر ہم اسے پہاں پر مکس کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نے بہت ہائی فلیم پر انہیں مکس گیا تو ان کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور سبزیاں بھی بہت جلدی سے گل جائیں گی جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اب ہم جو ہم نے چکن فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر میں نے چاولوں کو پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا اب میں وہ اس پر تہ لگا دوں گی چاول کی مقدار میں نے ایک کلو لی ہے یہاں پر میں نے چاولوں کو اچھی طرح سے تمام مسالے پر پھیلا لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے سبزیوں کو بچایا تھا وہ ہم اس پر تہ لگائیں گے تمام سبزیوں کو اس پر تہ لگانے کے بعد جو چکن ہم نے مزید بچا کر رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس کے اوپر تہ لگا دیں گے اور اس طب کے بعد آخر میں ہم نے ان کے اوپر بھی وائٹ چاولوں کی تیہ لگانی ہے یہ بہت ہی مزیدار سی بیڈیانی ہماری بن کر تیار ہو رہی ہے یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہے بہت پار روایتی کھانے اور روز مرہ کی روٹن سے ہم سب اکتا جاتے ہیں تو یہ ایک بلکل منفرد سا ٹیسٹ ہوگا اب میں یہاں پر ون ٹی سپون چاٹ مسالے کا اس کے اوپر چھڑک دوں گی اس کے بعد ہم نے ٹو ٹیبل سپون کیورے میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ملا کر اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کا بہت ہی خوبصورت سا کلر نکل کر آ جائے گا اب ہم نے اسے پندرہ منٹ تک دم پر رکھنا ہے تو جی یہاں پر ہماری بیڈیانی کو پندرہ منٹ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں بہت اچھے سے اس میں دم لگ چکا ہے اور بہت رزیز اور مزیدار سی اس میں سے خوشبویں اٹھ رہی ہیں اب ہم انہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تمام چاولوں کو اور نیچے مسالہ ہے تو ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر شاندار اس کا کلر نکل کر آیا ہے کس قدر لا جواب یہ لگ رہی ہے ایک ایک دانہ اس کا الگ الگ ہے تو آپ نے بھی میری اس ویسپی کو ضرور سے ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے اور آنے والے رمضان کے دنوں میں ہم اسے افتار میں افتاری کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ڈیفرنسی اور یونیک سی ریسپی کی طور پر سب کو ہی پسند آئے گی اور میرے پیارے پیارے سبسکرائبرز سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھ لیا کیجئے بہت محنت سے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں اور بہت ٹائم لگا کر اسے تیار کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگ اسے دیکھ بھی لیا کیجئے اور اسے لائک بھی ضرور کر لیا کیجئے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ